دوسری جانی مسلم بگنون کے بڑے پہلوان زمنی انتخابات کے اکھاڑے سے باہر خواج عاصف کلاہور میں پانچ نشستوں پر زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ رانہ مرشود الیکشن دوہزار چوبیس پر شکست کے بعد زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے پر قائم رانہ سناؤلہ اب جاوید لطیف نے بھی زمنی انتخابات میں حصہ نہ لیا جاوید لطیف کی بھی ادم دلچسپی علی پرویز ملک اینے ایک سو انیس انتخاب لڑنے کے مضبوط امیدوار ہے اس پر بات کرتے ہمارے ساتھ موجود ہے زہیب قازمی زہیب کہیے گا اس حوالے سے پاکستان زمنی انتخابات کا معاملہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بڑے پہلوان ہیں وہ زمنی انتخابات کے اکھاڑے سے باہر رہنے پر راضی ہیں پاکستان لاہو میں پانچ نسطوں پر زمنی انتخابات کیا جارہا ہے جن میں سینئر رہنمات جو ہیں کسی بھی حلقے میں سینئر رہنمات جو ہیں وہ شامل نہیں ہو رہے ایک فاجتات رفیق جو ہیں وہ زمنی انتخابات میں حصہ نہیں دے رہے جن کا کہا جارہا تھا کہ وہ انہیں ایک سوننی سے لڑیں گی جبکہ انہیں ایک سوننی سے جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں علی پرویز ملک حصہ لے رہے ہیں اس کے ساتھ سابق ثبائی وزید آنہ مسعود کے بارے میں کہا جارہا تھا کہ وہ بھی لوقت ثبائی انشاط سے زمنی انتخابات میں حصہ لے Wales لیکن وہ بھی انتخابات میں انہ نا حصہ لینے پر قائم ہیں پنجاب کے ثbers ہیں ثابق خاکی وزید آنہ سنا اللہ بھی زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور ثابق ثبائی وزید آنہ تیب کی جارہاں سے زمنی انتخابات کی جانے سے زمنی انتخابات میں حصہ ض variables جوہاں ہوزار کی گئی ہے جس پر دوبارہ انتخاب ہو رہا ہے جس پر اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پی کے صدر علیم خان کی جیت انتخاب ہو رہا ہے جبکہ نون لی کی جانت سے ایک سو اتاون سے راو شہاب الدین اور بی پی سے پی پی ایک سو چون سٹھ سے ملک خالد کھوکر جہاں وہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں جبکہ نون لی کی جانت سے بھی پی کالی بر جو دری شہباز کا نام الیکشن کے یہ دی جا رہا ہے یہ وہ نشید سے جاتے رانہ مسیود کا کہا جاتا ہے کہ وہ نشید سے لیں گے تام رانہ مسیود جو ہے وہ اپنی ہلکے کی جو ریکاؤنٹنگ ہے اس پر قائم ہے کہ وہ ریکاؤنٹ کیا جائے میرے ہلکوں کو ہلکے کی جو ہے دوبارہ سے ریکاؤنٹنگ کی ریزلٹ کو دوبارہ سے انہوں نے چینل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے زہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں بڑا تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا